بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کو ایم سی کیوز کائے گا اور ایم سی کیوز کے اندر ٹوٹل تین چیزیں آپ کو سب سے پوچھی جائیں گی ایم سی کیوز کا پہلا حصہ حصہ نصر کا ہوگا حصہ نصر میں ایم سی کیوز کا یہ حصہ ازباق سے آتا ہے جو ایکسائزز ہوتی ہیں ہمارے پاس چپٹرز کی ان سے یا چپٹر کے بیچ میں سے کوئی اس سے ایم سی کیوز پوچھ لیتا ہے تو یہ پانچ نمبر کے آپ کو یہ ایم سی کیوزز آئیں گی اگر آپ نے چپٹرز کو اچھے طریقے سے ریڈ کیا ہوگا خلاص اچھے طریقے سے یاد کیا ہوں گے تو یہ آپ کے پانچ نمبر میں سے پانچ نمبر لینا کوئی مشکل کام نہیں ہے اس کے بعد اس کا دوسرا حصہ شیری اور عدوی صلاحات سے آئے گا جس میں کافیہ ردیف مطلع مقتہ تلمیہ استعارہ تشبیہ یہ ان سارے چیزوں کو اچھے طریقے سے انڈرسٹینڈ کریں یہ کیا ہوتے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ٹوپک ہیں اور آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کریں کیونکہ یہ دس نمبر کے باقی اس کا تیسرا حصہ آپ کو تذکیرو تانیس سے آئے گا تذکیرو تانیس کے حوالے سے جملوں کے درست کی بھی آپ کو اس میں سے آئے گی یہ جسٹ آپ کے گرامر کا پورشن ہے پانچ نمبر کا آپ کو یہ آئے گا پھر بھی آپ کے حسانی کے لیے میں نے گیس پیپر بنائی ہے تو وہ نیچے چل کے میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا دوسرا حصہ حصہ انشائیہ اسی نمبر کا آپ کو آئے گا جس کا سوال نمبر دو نظم کے اشار کے تشریح ہوگی اور غزل کے اشار کے تشریح ہوگی نظم کے اشار کے تشریح میں حصہ نظم سے دو اشار کے تشریح کرنی ہوگی شہر اور نظم کا نام بھی تحریر کرنے ہوگا یہ آپ کو دس ماکس کا آئے گا ایک نمبر نظم کا نام لکھنے کا ایک نمبر شہر کا نام لکھنے کا اور آٹھ نمبر کی تشریح ہوگی کیونکہ چار سی نمبر کے دو اشار آئیں گے اگر آپ تشریح اچھی طرح کی حصے کریں گے ریفرنس کے ساتھ تو آپ کو چار میں سے ایک شیر کے تشریح کا مارکس ملیں گے ٹوڈل آٹھ نمبر ہی ہوں گے اس کا دوسرا حصہ حصہ غزل سے ہوگا غزل کے اشار کی تشریح تین اشار دیا جائیں گے آپ کو تینوں کے ہی تشریح الگ الگ کرنی ہوگا شاعر کا نام لکھنے کا ایک نمبر ہوگا اس میں غزل کا نام چکے نہیں ہوتا صرف شاعر کا نام لکھنے کا ایک نمبر ہوگا اور باقی تین اشار آپ کو آئیں گے تین تین نمبر کا ہر ایک شیر کی تشجح ہوگی سوال نمبر تین آپ کو پیرا گراف کے تشریح کھا آئے گا جس میں سیاکو سباک کے حوالے سے سیاکو سباک کے حوالے اسے دو میں سے ایک پیراگراف کی تشریح کرنی ہوگی وہ دو پیراگراف آئیں گے جس میں سے آپ نے ایک کی تشریح کرنی ہوگی سیاکو سباک کے حوالے سے سبق کے انوان اور مصنف کا نام کا ایک ایک نمبر بھی ہوگا سیاکو سباک کے تین جبکہ پیراگراف کے تشریح کے دس نمبر ہوں گے ٹوٹالی پندرہ نمبر کا سوال آئے گا سوال نمبر چار آپ کو سبق کا خلاصے کا آئے گا دو ازباغ آگ میں سے کسی ایک کا خلاصہ لکھنا ہوگا مسینف کا نام بھی لکھنے کا ایک نمبر ہوگا ایک سبق کا خلاصہ پہلی آدھی کتاب اور دوسرا سبق کا خلاصہ آخری آدھی کتاب سے آگا یعنی کہ آپ پہلے آدھی کتاب کرنے آپ کا ایک خلاصہ آپ کا کور اپ ہو جائے گا یہاں سے اس کے بعد سوال Lömer پانچ نظم کا خلاصہ آئے گا نظم کا خلاصہ لکھنا ہے گا یہ پانچ نمبر کا آپ کو سوال ہوگا سوال لنمبر چھے مقالمہ یا روہداد ان دو میں سے کوشی ایک چیز ہے کہ مقالمہ یا روہداد میں سے کوشی ایک چیز لکھنی ہوگی سوال لنمبر ساتھ آپ کو درخواست لکھنی ہوگی دس نمبر کی اور آٹھ عبارت کے تلخیص عبارت کے تلخیص کرنی ہوگی اور مناسب انوان تجویز کر کے آ کرنے کے بھی دو مارکس انکلوڈ ہوگی یعنی کہ اگر آپ تلخیص کرنے کا تلخیص کریں اس کو انوان دینا ہوتا ہے انوان کے دو نمبر اور باقی آٹھ نمبر کی تلخیص ہوتی ہے تو یہ پورا پیپر پیٹرن ہے اور آپ نے اس طریقے سے تیاری کرنی اور ان چیزوں کو ذہن کا درہن ہے تاکہ آپ ان چیزوں کو ہی تیار کریں اس کے علاوہ اضافی چیزیں کرنے کے ضرورت نہیں ہے اب گیس پیپر کے جانب چلتے ہیں کون کون سی چیزیں آپ نے تیار کرنی ہے حصہ نظر سے حصہ نظر سے میں شروع کر رہا ہوں میلا چپٹر حسوہ حسن ہے اس میں آپ نے اچھی ترقے سے تیار کرنے میں اس کے ایم سی کی اضافی سبق خلاصہ اور پیرا گراف جساکہ سبق کے حوالے سے وہ اس لئے سیکنڈ چپٹر اپنی وجہت آپ اس کے سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو پیپر میں سوال جواب نہیں آنے کوسٹ آنسز نہیں آنے جس طرح آپ کو میٹ ٹک میں آیا کرتے تھے اب آپ کو نہیں آنے تو میں نے ہر چپٹر کے جتنے اہم ایم سی کی اضافی اور سیاکہ سبق کے حوالے سے جو پیرا گراف ہے وہ آپ کو میں بتا رہا ہوں آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں اس میں کسی قسم کو کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں اپنی رائے کا اظہار کریں اور اپنے گیس کے متعلق بتایا کریں باقی ایک گیس تو آپ کو سمپل مل گیا جو خلاصہ ہے وہ آپ کو پہلے حصے سے آپ کو چھے اور دوسرے جو فرسٹ ہاف ہے اس سے ایک خلاصہ اور سیکنڈ ہاف سے دوسرا خلاصہ آیا گیا حصہ نظم آگیا تو یعنی کہ اگر آپ پہلے ہاف کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں گے تو آپ کو ایک خلاصہ تو کور اپ ہو جائے گا انشاءاللہ تو باقی یہ اشعار کے تشریح بھی آپ کے سامنے ہیں نظم کے تو آپ ان کو دیکھ لیں ان میں کون کون سے اشعار ہے اہم وہ سارے آپ کے ساتھ سامنے آپ کے آ رہے ہیں حصہ غزل کے بھی آپ کے سامنے ہی چل رہے ہیں حصہ غزل سے آپ نے ان ان اشعار کو تشریح کرنے کی تشریح کرنے یہ آپ کے لئے اہم ہے قوائد جو گرامر کا پورشن ہے اس میں سے یہ اہم درخواستیں ہیں آپ ان درخواستوں کو کر لیں رسید بھی بعض دفعات آتی ہے لیکن وہ بہت کم ہے مقالبہ نویسی یہ ہے آپ ان کو اچھے طریقے سے کہلے رودات نویسی آپ کے سامنے یہ ہے تلخیص کے لئے جو اہم پیاغراف ہے میں نے کچھ نکال لیا یہ لیکن یہ عموماً خود ساختہ آتی ہے انسین آتی ہے آپ نے اس کو اس کے ریفرنسز اس کے جو رسول ہیں انس کو پڑھنا ہے اس کے بعد عدوی صلاحات میں سے آپ کو یہ ایم سی کیوزز آپ کو نظر آ رہے ہیں آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کریں یہ انتہائی اہم ہے اور انشاءاللہ اس میں سے یا ان جیسے ہی آپ کو ایم سی کیوزز آپ کو آ جائیں گے گرامر کا چونکہ فکس نہیں ہوتی اس میں اس طرح کہیں ایم سی کیوزز آپ سے پوچھا جائیں گے اگر آپ ان کو اچھے طریقے سے تیار کر لیں تو انشاءاللہ اس طرح کہیں آپ کے تمام ایم سی کیوزز آپ کو آ جائیں گے شیئری اسطلاحات کے بھی آپ کے لیے میں ایم سی کیوزیز آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہا ہوں اس کو اچھے ترے کسی دیکھ لیں کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں اپنی رائے کا ظاہر کیا کریں اور مزید یہ ہے کہ اپنے بورڈ کا نام بھی کمنٹ سیکشن میں لازمی بتایا کریں تاکہ مجھے چلتا رہا ہے پتہ کون کون سے بورڈ کے بچے دیکھ رہا ہے تاکہ ان کے بورڈ کے سپیسیفکلی میں آپ کے لیے ویڈیو بنا سکوں تو یہ اس تمام تر اہم گیسیز آپ کے لیے بنا رہا ہوں آپ اس کو اچھے ترے کسی دیکھ لیں کوئی سوال ہو ان سے کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں اپنی رائے کا ظاہر کریں امید کرتا ہوں ہی ویڈیو آپ کو پسند آئے ہوگی کوئی سوال ہو کمنٹ سیکشن میں ضرور پوچھیں اپنی رائے کا ظاہر کریں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ